اسلام علیکم دوستو امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے آپ کا مزبان نہیں ممجد آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پہر حاضر ہے پارٹ سکس کے ساتھ دوستو اس میں میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں بتایا تھا کہ اس پارٹ میں ہم آئل کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ آئل آپ کو کون سا استعمال کرنا چاہیے اور وہ یہ کہاں سے ملتا ہے اور یہ کون سا آئل جو ہے وہ اچھا ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جنرل ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اپلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوسٹ کو نوٹکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور کمنٹس سیکشن میں کمنٹس ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو یہ کیسے لگتی ہے اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں آپ کے لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ کا شیئر کرنے سے بھی آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن اس سے ہماری اوصلہ فضائی ہوگی تاکہ اس طرح کی ہماری حمد جو ہے وہ ٹوٹے گئے نہیں ہماری حمد بنی رہے گی اور ہم آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ کرتے رہیں گے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب تو دوستو مارکیٹ کے اندر بہت سے آئل موجود ہیں بہت سے قسم کے چند نام آپ کی خلطوں میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں خوشبو آئل ہو گیا زائیکہ خیبر ستارہ اور بھی خجور لطیب بہت سارے بہت قسم کے جو ہے وہ آئل جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں لیکن ستارہ خجور جو ہیں لطیب یہ اس طرح کے جو بھی ہیں یہ سارے تقریباً حکومت پاکستان سے جو ہیں منظور شدہ ہے تو کوکنگ آئل جو ہے وہ ایک آلیو آئل بھی ہے وہ بھی حکومت پاکستان سے ریجسٹر ہے آلیو آئل تھوڑا سستہ ہے ستارہ کے نسبت زائیکہ کے نسبت لطیب کی نسبت یہ آلیو آئل جو ہے یہ تھوڑا سستہ ہے آلیو آئل تقریباً ایک سو اسی نوے ابھی کا حالیہ کریٹ ابھی ریٹ آپ کو پتہ ہے تھوڑے اپ ہوگئے تو پہلے یہ ایک سو ساٹھ روپے تھا لیکن ابھی یہ دو سو تاک ایک سو نوے دو سو تاک یہ پہنچ چکا ہے لیکن باقیوں سے یہ اچھا ہے باقی جو ہیں وہ تو دائی سو تاک پہنچ گئے ہیں ستارہ ہو گیا نتیف زائیکہ تو کھلا تیل کبھی بھی کھلا آئل جو ہے وہ کبھی بھی استعمال نہ کریں کیونکہ جب بھی فوڈ ریٹھائٹی والے کبھی وزٹ کرتے ہیں چھپا مارتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں آپ جو ٹین ملتے ہیں لوئے کے ٹین جو ہوتے ہیں یا پیکٹ مل جاتے ہیں آپ کے جی کے کے جی کے ٹین جو بڑا کام ہے ٹین سکسٹین سولہ کے جی کا سکسٹین کے جی کا سولہ کے جی کا یہ ٹین مل جاتا ہے بند ہوتا ہے وہ آپ استعمال کریں کیوں اور جب بھی کوکنگ آئل استعمال کریں تو آپ کی جو کڑائی ہے جس میں آپ نے پاپڑ کو تلائی کرنا ہے وہ آپ کی تین حصے تین حصے جو ہے وہ بری ہو آئل سے چوتھا حصہ اگر خالی بھی ہو تو کوئی نہیں مسئلہ اگر تین حصوں سے کم ہو تو وہ آئل جو ہے وہ جل جاتا ہے وہ آئل اڑنا شروع وہ خرات بننا شروع ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے جس سے کیونکہ اس سے آگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرم نہیں کر پاتا گرم اس طرح نہیں کر پاتا کہ کڑائی گھالی ہوتی ہے اگر تین حصوں سے کم ہو لویا زیادہ گرم ہو جاتا ہے گرم ہونے سے آئل جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے وہ باپ کی صورت میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے اس وقت تو سمجھ نہیں آتی لیکن آئل جو ہے ایک پاپڑ کے جو پیزنس ہے اس کے اندر یہ ایک اہم یوز ہے یہ ایک اہم حصہ ہے تو آئل کو کڑائی کے اندر تین حصے بریں اور آئل کو جب اچھی طرح سے یہ گرم ہو جائے گرم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ بل بلے جو ہوتے ہیں وہ بننے کے مان جائیں بننے کے پانچ منٹ بعد آپ جو ہے وہ پاپڑ تلائی کرنا شروع کریں اور پاپڑ تلائی کرتے وقت جو ہے وہ آپ پھر رکنا نہیں ہے آپ نے اس وقت آپ کا جو ڈرائیر ہے وہ بھی چل رہا ہو پرائیر بھی چل رہا ہوں ٹھیک ہے ڈرائیر بھی ساتھ کام کر رہا ہو اور آپ پاپڑ بھی آپ کا جلدی جلدی جو ہے وہ تلائی کے لیے تیار ہوتے جائیں کیونکہ اس میں پھر آئل آپ کا خراب نہیں ہوگا خراب ہونے سے مراجی ہے کہ وہ جلے گا نہیں آپ کو نقصان نہیں ہوگا دوستو یہ تھوڑی سی ایک ویڈیو تھی کوکنگ آئل کی حوالے سے کون سا آئل آپ نے استعمال کرنا ہے آپ اولیوائل ہو گیا زائقہ ہو گیا لطیف ہو گیا ستارہ ہو گیا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے ہاف کاسٹ پی کرنا ہے تو اولیوائل جو ہے وہ سب سے لوکوائلٹی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک آپ نے اسمان نہیں مجد کو اجازتیں اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ و ناصر